تو دوستوں فلمی چیٹی چینل پر آپ کا سفاغت ہے آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں 2020 میں آئی مووی بل بل کو اس فلم کی کہانی شروعات میں تو کسی پریوں کی کہانی جیسا فیل کراتی ہے لیکن جیسے جیسے فلم انت کی اور بڑھتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلم ہر محلہ کے درد کو بیان کر رہی ہے اب زیادہ کچھ نہ بتاتے ہوئے چلیے اب آپ کو سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بل بل نام کی ایک چھوٹی سی بچی کی شادی ہو رہی ہے شادی کے وقت اسے ستیا نام کا ایک لڑکا ملتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شادی اس سے ہو رہی ہے پر اصل میں شادی ہوتی ہے گھر کے سب سے بڑے بیٹے اندرنل سے جسے سب بڑے تھاکور کہہ کر پکارتے تھے راستے میں ستیا بل بل کو ایک کہانی سناتا ہے کہ بہت سمیہ پہلے ایک چڑیل تھی جو کی گھنے جنگلوں میں پیڑوں پر رہتی تھی اُلٹے پیار تھے اس کے خون کی پیاسی تھی اور وہ تاک میں بیٹھی رہتی تھی کہ کب راج کماری گھر آئے اور وہ اسے کھا جائے بل بل گھر آ جاتی ہے تو اس کے پاس آتا ہے مہیندر جو کی بڑے تھاکور کا چھوٹا بھائی تھا اور دماغی روپ سے تھوڑا کمزور بھی تھا اس کی شادی ہو رکھی تھی بینودنی نام کی لڑکی سے جو کی اس کا کھیا لگتی تھی بل بل خوش تھی کہ اس کی شادی تو ستیا سے ہوئی ہے جو کی اچھا لڑکا ہے پر اب جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ شادی ستیا سے نہیں بلکہ اس کی عمر سے کئی گناہ بڑے آدمی سے ہوئی ہے اب کہانی یہاں سے 20 سال آگے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ستیا بڑا ہو چکا ہے اور لندن سے پڑھائی کر کے واپس گھر آیا ہے گھوڑا گاڑی چلانے والا آدمی کہتا ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے یہاں چڑیل رہتی ہے تو ستیا ہنس پڑتا ہے کہ چڑیل کچھ دور چلے ہی تھے کہ راستے میں پیڑ گرا ملتا ہے تو آدمی ہٹانے جاتا ہے ستیا سو رہا تھا کہ تب ہی الٹا لٹکی ہوئی ایک لڑکی اس کے سامنے آ جاتی ہے جس کا احساس ہوتے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے پر سامنے کوئی نہیں ہوتا صبح اس کی ملاقات ہوتی ہے بلبل سے جو کیا بہت بڑی ہو چکی تھی اور سب اسے بڑی بہو کہہ کر پکارتے تھے کہانی پیچھے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بلبل زیادہ تر ستیا کے ساتھ ہی سمیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ تھی تو وہ ایک بچی ہی اور ستیا اسی کے عمر کا تھا تو اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا ستیا اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ بھا بھی کہہ کر پکارتا تھا اور بتاتا ہے کہ ہم نے بڑے بھائیہ کو بہت ساری چٹھیاں لکھی اور آپ کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے پر ہمیں کبھی کوئی جواب ملا نہیں تین سال پہلے جب مہند اور بھائیہ کی مرتی ہوئی تب ہی میں آنا چاہتا تھا پر آنا سکا بلبل کہتی ہے کہ بینودنی دیدی کا کہنا ہے کہ انہیں چڑیان نے مارا حالانکہ مجھے اس بات پر ذرا بھی یقین نہیں ستیا کہتا ہے کہ ان پانچ سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا بڑے بھائیہ بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے ستیا بینودنی سے ملتا ہے جو کیا ودوہ کی زندگی جی رہی تھی مہندر خود نہیں مرا بلکہ کسی نے مارا تھا پر آج تک پتا نہیں چل پایا کہ کس نے مارا تو سب کو یہی لگتا تھا کہ ضرور اس چڑیان نے مارا ہے ایک شام ستیا کو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بھابی کے بغل میں بیٹھے ان کے جوتے کا پھیتا باندھ رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صدیب ہیں جو کی بھابی سے ملنے اکثر آتے رہتے ہیں صدیب کے جانے کے بعد نرازگی جتاتے ہوئے ستیا کہتا ہے کہ آپ نے تو پردہ بھی نہیں کیا اس کے سامنے تو بلبل ہس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ شکار کے لیے دیر ہو رہی ہوگی ستیا کچھ آدمیوں کے ساتھ شکار پڑ جاتا ہے پر کورا اتنا زیادہ تھا کہ سب الگ تھلگ ہو جاتے ہیں ماسٹر دنکر نام کے آدمی کو اپنے سامنے ایک لڑکی کھڑی دکھائی پڑتی ہے جو کی انہیں اپنے پاس بلا رہی تھی اسے چڑیل سمجھ وہ ترند بھاگ کھڑے ہوتے ہیں پر وہ لڑکی ان پر حملہ کر دیتی ہے اس کے پیار الٹے تھے تو مطلب وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ سچ میں چڑیل ہی تھی ماسٹر دنکر کی چیک سنکر ستیا ان کی اور بھاگتا ہے سدیب کا گھر جنگل کے پاس ہی تھا تو چیک سنکر وہ بھی وہاں آ جاتا ہے تو اسے دکھائی پڑتی ہے وہ چڑیل ستیا کو سدیب دکھائی پڑتا ہے تو اس کے مند میں آتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے دونوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ماسٹر دنکر کی لاش پیڑ سے الٹا لٹک رہی ہے سب کو لگ رہا تھا کہ یہ چڑیل نے کیا ہے پر ستیا کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا گھر لوٹ کر ستیا بلبل کو بتاتے ہیں کہ ماسٹر دنکر مارے گئے اور یہ کسی جانور کا کام نہیں کسی آدمی نے کیا ہے بلبل کہتی ہے کہ آدمی کیوں کوئی عورت بھی تو ہو سکتی ہے تو ستیا کہتا ہے کہ کون سی عورت کسی آدمی کی اس طرح سے جان لے گی تب ہی وہاں بینودنی آ جاتی ہے جسے ستیا نے بلایا تھا کیونکہ مہیندر کی برسی آنے والی تھی اب تک سارا کام بلبل سمحال رہی تھی پر ستیا کے آنے کے بعد اب سب کچھ وہ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی پروریش ایسی ہوئی تھی کہ بہار کا کام مرد سمحالتے ہیں بینودنی تانا کستے ہوئے کہتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے تھاکر آئین ہیں آپ تھاکر نہیں میرا مطلب ہے کہ کب تک سب کچھ کریں گی آپ بہت تھکی تھکی سی لگتی ہیں شاید اس رنگ کی وجہ سے رنگی ایسا پینایا آپ نے سی لیٹی رنگ آپ پر اچھا نہیں لگتا بلبل سمجھ گئی تھی کہ ان کے کہنے کا اصلی مطلب کیا ہے تو وہ بھی تانا مارتے ہوئے کہتی ہے کہ اب آپ کے جیسے قسمت کہاں دی دی کہ جو ایسے بے رنگی سادے کپڑوں میں بھی اچھی لگتی ہو ستیا بینودنی سے سدیب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ بہت آتے جاتے رہتے ہیں کیا تو بینودنی کہتی ہے کہ ہم یہاں رہتے کہاں ہیں جو ہمیں پتا ہو اس سے پہلے اور نمک مرچ مسالہ لگا کے وہ کچھ بتاتی وہاں بلبل آ جاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے کہانی تھوڑا پیچھے جاتی ہے جب ستیا لنڈن نہیں گیا تھا بلبل بڑے تھاکور اور بینودنی بیٹھے ہوئے تھے تو بینودنی کہتی ہے کہ ستیا کی شادی کا کیا سوچا ہے بڑی بہت تم بتاؤ ستیا کی شادی کرا دی جائے کیا بڑے تھاکور کہتے ہیں کہ ان سے کیا پوچھنا تو بینودنی آگ لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ ستیا پر تو پہلا حق ہے ان کا تو دوسری کوئی لانے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں نا بڑے تھاکور صاف دیکھ پاتے ہیں کہ ستیا کی شادی کی بات سے بلبل خوش نہیں ہے بلکہ اس کا مو لٹک گیا ہے بلبل کہتی ہے کہ آپ ایک بار ستیا سے بھی پوچھ لیجے نا تو بڑے تھاکور کہتے ہیں کہ تم خوش نہیں ہو کیا تو بلبل کچھ نہیں کہتی چپ رہتی ہے ستیا سے بات کرتے وقت تو بلبل اس کی شادی کی بات چھیڑتی ہے تو ستیا کہتا ہے کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تو یہ سن کر بلبل کو بڑی خوشی اور تسلی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا جب ستیا شادی کے لیے منع کر دیتا ہے تو بینودنی بڑے تھاکور سے کہتی ہے کہ ستیا کی گلتی نہیں ہے اس عمر میں ہوتا ہے اتنا سمیہ ساتھ بتائیں گے ہوتا ہے بڑے تھاکور بلبل کے سامنے ستیا سے کہتے ہیں کہ تم لنڈن جاؤ اور وہاں رہ کر وقالت کی پڑھائی کرو شادی وادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ اپنی زندگی جیو ستیا بڑا خوش ہوتا ہے کہ اسے لنڈن جانے کا موقع مل رہا ہے پر بلبل پھر سے دکھی ہو جاتی ہے کہ اکلوتا جو انسان ہے یہاں اس سے بات کرنے والا اسے سمجھنے والا وہی چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گی اکدم اکیلے ہی پڑ جائے گی ستیا اور بلبل ایک ڈیاری میں کہانی لکھا کرتے تھے تو ستیا کہتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ لکھ دیا ہے اب آپ کی باری ہے کہانی کو پورا کرنے کی بڑے ٹھاکر دور سے دونوں کو بات کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بنودری نے ان کے دماغ میں جو شک پیدا کیا تھا کہ ستیا اور بلبل کے بیچ کچھ چل رہا ہے وہ شک اور بڑھ جاتا ہے بڑے ٹھاکر بلبل سے کہتے ہیں کہ ستیا کے ٹراولنگ کے کچھ کاغذ بنوانے تو ہم ستیا کو لے کر کلکتہ نکل رہے ہیں کئی دن بیچ جاتے ہیں ستیا کی آنے کی راہ دیکھتے دیکھتے لیکن ہر روز اسے نراشہ ہی ملتی ایک دن بڑے ٹھاکر واپس آ جاتے ہیں تو بلبل بھاگتے ہوئے جاتی ہے ستیا سے ملنے پر وہ ان کے ساتھ نہیں تھا بڑے ٹھاکر نے اسے وہیں سے لندن بھیج دیا تھا بلبل خوب روتی ہے بڑے ٹھاکر کو وہ ڈائری دیکھتی ہے جس میں کہانی لکھی تھی پر وہ اسے پڑتے نہیں بلبل ڈائری لیتی ہے اور گصے میں اسے آگ میں جلا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد جب اس کا گصہ شانت ہوتا ہے تو وہ آگ سے کچھ پنے بچانے کی کوشش کرتی ہے پر بچا نہیں پاتی ہم دیکھتے ہیں کہ بنو دنی بڑے ٹھاکر کے ساتھ ہے اس کا پتی دماغ سے کمزور تھا تو وہ اپنی اچھاؤں کی پورتی بڑے ٹھاکر سے کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ بڑی بہو کے کیا حال ہیں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے گم میں ہی ہوگی شوک منا رہی ہوگی یہ سن کر بڑے ٹھاکر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں بلبل کو دھونے پر وہ ملتی نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انگیٹھی میں کچھ کاغس جل رہے ہیں وہ ایک لوہے کی سریا لے کر جلے ہوئے کاغس کو پلٹتے ہیں تو انہیں ستیا اور بلبل کا نام ایک ساتھ لکھا دکھائی پڑتا ہے تو وہ آگ ببولہ ہوڑتے ہیں بلبل نہا رہی تھی وہ اسے بال سے پکڑ کے زمین پر پٹکتے ہیں اور الٹا کر کے سریا سے اس کی ٹانگوں پر مارنے لگتے ہیں بینا یہ سوچے کہ کتنا لگ رہا کتنا درد ہو رہا ہوگا اسے اسے اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ وہ پیاروں کے اندر گھز گئے تھے اتنا مارا تھا وہ دونوں پیاروں میں پٹی کرتے ہیں اور انہیں پٹیوں کے سہارے ٹانگ دیتے ہیں کیونکہ ذرا بھی ہلتا تو بھینکر درد کا حساس ہوتا بلے تھاکور کہتے ہیں کہ سیڑیوں سے گر گئی تھی اس لئے چوٹ آ گئی بلے تھاکور بنودری سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اب یہاں کچھ نہیں ہے ہمارے لیے چنتہ مت کرو ہم پیسے بھیجتے رہیں گے بل بل بے ہوش تھی پر جب ہوش آتا ہے تو اپنی حالت دیکھ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے کہانی ورطمان میں آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوتوال صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ ایک اور آدمی کا خون ہوا ہے ایک گواہ بھی ہے چھوٹی سی لڑکی چونکہ کافی گھبرا گئی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کالی ماں نے مارا ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے ڈاکٹر صدیب نے نیند کی دوائی دی ہے اسے قسمت سے وہ یہاں کسی مریض کو دیکھنے آئے تھے ستیا کو اب صدیب پر ہی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب ماسٹر دنکر کا خون ہوا تب بھی وہ وہاں موجود تھا اور جب اس آدمی کا خون ہوا تب بھی وہ وہاں موجود تھا کافی سمیں ہو گیا تھا صدیب بل بل سے ملنے نہیں آیا تھا تو بل بل خودی اس کے گھر چلی جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے ستیا چھپ کر انہیں دور سے دیکھ رہا تھا تو اب اس کا اور دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ بھابی اس سے اتنی رات میں ملنے چلی گئیں بل بل سے باتچیت کرتے ہوئے ستیا ایک کہانی سناتا ہے کہ ایک آدمی شہر سے گاؤں آتا ہے اور اس کے آنے کے بعد گاؤں میں لوگوں کی ہتیاں ہونے لگتی ہے ایک لڑکی اس کے جال میں پھنچ جاتی ہے اور ایسی پھستی ہے کہ نہ اسے اپنی سدبود ہوتی ہے نہ صحیح گلت کی نہ شرم کی نہ مریادہ کی نہ گھر کی نہ ہی اپنے پتی کی اور جو نہ ہونا تھا ہوا ایک دن پتی اسے چھوڑ کر چلا گیا بل بل ہستے ہوئے کہتی ہے کہ کافی اچھی کہانی ہے ستیا کہتا ہے کہ بھابی اب بس ہو گیا گلتی ہو گئی ہے آپ سے سوچ لیں گے کہ آپ اکیلی تھی سمجھ نہیں تھی اس سدیب نے آپ کا فائدہ اٹھایا بل بل ہستے ہوئے کہتی ہے کہ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ سدیب سے جلتے ہو ستیا کہتا ہے کہ اس کا نام بھی مت لو بل بل بار بار سدیب کا ہی نام لینے لگتی ہے ستیا کہتا ہے کہ کتنی بدل گئی ہو آپ ہم نے بڑے بھائیا کو چٹھی لکھی ہے پوچھنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے ہمارے خیال سے آپ کو مائے کے بھیج دینا ہی صحیح ہوگا بل بل کہتی ہے تم سب ایک جیسے ہو کہانی پھر سے پیچھے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مہندر بل بل کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو میرے ساتھ کھیلو وہ اس کے پیروں کو چھوٹا ہے تو درد اسے بل بل کرہانے لگتی ہے مہندر اور جور جور سے پیر ہلانے لگتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ اٹھ رہی ہے پھر وہ اس کے ٹانگوں کے بیٹ سے ہوتے ہوئے اس کے اوپر لیٹ کے اس سے کہنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو اور اسے یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ اسے کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے مہندر دماغ سے بھلے کمزور تھا پر باقی سب کچھ اس کا کام کرتا تھا تو وہ بینہ سوچے سمجھے بل بل کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے اس کا بلکار کرنے لگتا ہے بل بل چیک رہی تھی چلا رہی تھی تو مہندر اس کا مو بند کر دیتا ہے درد نہ سہپانے اور مو کافی دیر تک بند رہنے کی وجہ سے بل بل کی موت ہو جاتی ہے مہندر کا ہو جانے کے بعد وہ بل بل کو پھر سے اٹھنے کے لیے کہنے لگتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتی تو وہ بھاگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پہلے کالا ہوتا ہے اور پھر لال رنگ کا ہو جاتا ہے بل بل اچانک سے اٹھ جاتی ہے اور خوب زور سے چلاتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کالی ماں نے اسے دوبارہ سے جنم دیا ہو چیک سن کر بینودنی کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مہندر اپنی دھوتی پکڑے بستر پر آ کر لیڑ گیا ہے بینودنی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ چپ رہنا کسی سے کچھ مت کہنا اگلے دن بینودنی بل بل کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تھاکروں کے یہاں رشتہ ہوا ہے کیسا رونا دھونا چپ رہنا تھوڑا پاگل ہے پر شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا پاگل ہے پر تھاکر ہے چپ رہنا تھوڑا پاگل ہے پر گہنے ملیں گے تھوڑا پاگل ہے پر ریشم ملے گا عزت ملے گی چپ رہنا تھوڑا پاگل ہے پر اس سے نہیں تو اس کے بھائی سے سب ملے گا بڑی حویلیوں میں بڑے راز ہوتے ہیں چپ رہنا مطلب اپنی کہانی بتاتے ہوئے وہ بلبل سے یہ کہہ گئی کہ کسی کو کچھ مت بتانا چپ رہنا ڈاکٹر صدیب جب آتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس کے پیر سے خوب خون بہا ہے وہ ٹھیک کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں دیکھتا ہے کہ پیروں کے بیٹ سے بھی خون بہا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بلبل کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا تو بلبل کچھ نہ بتاتے ہوئے اسے جانے کو کہہ دیتی ہے اب کہانی ورطمان میں آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مہیندر کی برسی کی پوجہ چل رہی ہے جو گھوڑا گاڑی چلانے والا آدمی تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی پہلی بیوی کو بھگا دیا تو اس نے اپنی جان دے دی جو کہ یہ سب اس کا بیٹا بلبل کو بتاتا ہے کیونکہ گاؤں میں بلبل کو سب بہت مانتے تھے اور جو بھی سمسیہ ہو اسے ہی بتاتے تھے ادھر سدیب کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ستیا اس پر گولی تان دیتا ہے کیونکہ اسے اس پر شک تھا کہ جتنے بھی خون ہو رہے ہیں سب وہی کر رہا ہے ستیا کہتا ہے کہ ہم جھٹ سے مان لیں گے کہ تم بالکل نردوش ہو اگر وہ چڑیل میرے سامنے آ جائے اتنا کہتے ہی گھوڑا گاڑی ترنت رکھ جاتی ہے ستیا اتر کے دیکھنے جاتا ہے کہ کیا ہوا تو پاتا ہے کہ گھوڑا گاڑی چلانے والا آدمی مر گیا ہے اور یہ وہی آدمی تھا جس نے دو دو شادی کی اور اپنی پہلی پتنی کو گھر سے بھگا دیا دوسری پتنی کے کہنے پر اور پھر پہلی پتنی نے اپنی جان دے دی تھی ستیا کو اپنے سامنے چڑیل کھڑی دکھائی پڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے سدیب جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے چڑیل کھڑی ہے وہ چڑیل نہیں بل بل تھی لیکن اس کے پیار اُلٹے تھے جب ڈاکٹر سدیب بل بل کا علاج کر رہے تھے تو انہیں دیکھنے ملا کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے بل بل کے پیار پورے مڑ جاتے ہیں اسے چلنے میں دکت ہوتی تھی پر دھیرے دھیرے وہ پیار سیدھا اور اُلٹا کر کے دونوں طریقے سے چلنا سیکھ گئی جو گولی ستیہ نے اس پر چلائی وہ اس کے پیٹ پہ جا لگی تھی اور خون بہ رہا تھا جس کا مطلب بل بل چڑیل نہیں بلکہ انسان ہی ہے اس سے پہلے کہ سدیب اس کی مدد کرتا ستیہ آ کر کہتا ہے کہ چڑیل سچ میں ہے ہمیں اسے دھونڈنے جانا چاہیے سدیب پلٹ کے دیکھتا ہے تو بل بل وہاں سے جا چکی تھی وہ کہتا ہے کہ آپ گھر واپس جائیے ستیہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا تمہیں لگتا ہے تو تم جاؤ تم آزاد ہو ستیہ اس کا شکار کرنے جا رہا تھا تو سدیب اسے روکنے لگتا ہے تو ستیہ اسے پوچھتا ہے کہ کیوں روک رہے ہو کیا لگتی ہے تمہاری سدیب کہتا ہے کہ میری تو صرف دوست ہے تمہاری تو وہ سب کچھ لگتی ہے تمہاری بھا بھی لگتی ہے بولنے ہی جا رہا تھا کہ تبھی ستیہ اسے مکہ جڑ دیتا ہے مشال کی آگ جنگل میں لگ جاتی ہے اور پورا جنگل آگ سے دھدکنے لگتا ہے ستیہ کہتا ہے کہ ایک راکچس سے اتنا لگاؤ کیوں تو سدیب کہتا ہے کہ راکچس نہیں ہے وہ دیوی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بلبل ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کود کود کر آگ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے مہیندر ماسٹر دنکر اور ایک آدمی اور گھوڑا گاڑی چلانے والے آدمی ان چاروں کو بلبل نے ہی مارا تھا مہیندر کو اس نے کیوں مارا اس چیز کی وجہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں ماسٹر دنکر دنیا والوں کے لیے لاکھ اچھے پر اپنی بیوی کو بہت مارتے تھے اتنا کہ ان کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا اسی لئے بلبل نے انہیں مار ڈالا وہ آدمی ایک بچی کے ساتھ غلط کرنے جا رہا تھا اسی لئے بلبل نے اسے بھی مار ڈالا گھوڑا گاڑی والے آدمی نے کیا کیا آپ جانی گئے ہیں تو اسی لئے اسے بھی مار ڈالا مطلب گاؤں میں جو بھی مرد عورت کے ساتھ غلط کرتا ان پر اتیچار کرتا بلبل اسے مار ڈالتی کالی ماں نے بلبل کو جیویت کر کے اسے نیا جنم دیا اور اتنا جکمی ہونے کے بعد بھی اس میں طاقت آئی پھر سے اٹھ کر چلنے اور زندہ رہنے کی بلبل نے تب ہی پرند لیا کہ جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہیں ہونے دے گی اسے جو دوسرا جنم ملا اس کا اس نے استعمال کیا مہلاؤں کی بھلائی کرنے اور انہیں انصاف دلانے میں ایسے تو وہ نہ لڑ پاتی اس لئے وہ رات کے اندیرے میں نکلتی تھی دیوی بن کر اور راکشسوں کا خاتمہ کرتی تھی سدھی بڑی بہو بڑی بہو چلا کر بلبل کو دھون رہا ہوتا ہے تو تب جا کے ستیا کا دماغ ٹنکتا ہے کہ وہ بڑی بہو کیوں بول رہا ہے وہ سارے تار جوڑتا ہے تو اب جا کر اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ کوئی چھڑیل نہیں اس کی بھابی اس کی بچپن کی دوست بلبل ہے جسے مارنے کے لیے وہ مرا جا رہا تھا اب اسے پچتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا پورا جنگل آگ سے جل رہا تھا تو اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو بلبل چپ چاپ اب ایک پیڑ کے سہارے بیٹھ جاتی ہے وہ سب یاد کر رہی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی تب وہ یہاں آئی تھی اور اتنا سب سہتے ہوئے آج اس طرح سے اس کا انت ہو رہا ہے اب کہانی ایک سال آگے بڑھتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تھاکور حویلی واپس آ گئے ہیں پر اب وہاں کوئی نہیں ستیا نے انہیں خط لکھا تھا کہ ہمیشہ سے سوچا تھا کہ بڑے ہو کر آپ جیسا بنیں گے پر آج یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اس جرسے کہ کہیں آپ جیسے نہ بن جائیں اب تو سچ میں خون کا رشتہ ہے ہم سب کا وہ خون جس سے ہم سب کی ہاتھ رنگے ہیں اب کوئی فرق نہیں ہے ہم سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تھاکور سو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں بلبل کی آواز سنائی دیتی ہے تھاکور موشہ وہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو آگ کی چنگاریوں سے جڑتے ہوئے وہاں بلبل پرکٹ ہو جاتی ہے جو کہ انہیں دیکھ مسکرا رہی تھی بلبل اب واقعی میں ایک دیوی کا روپ لے چکی تھی جسے شاید ہی کوئی مار سکتا ہے اور ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ بڑے تھاکور کا اب کیا ہوگا اور پھر اسی کہانی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہم نے دیکھی ایک ایسی کہانی جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مہلاؤں پر اتیچار ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک نہیں کئی گھروں کی کہانی ہے فلم میں کہانی بھلے انیسویں صدی کی ہے پر آج اکیسویں صدی ہو جانے کے بعد بھی زیادہ کچھ نہیں بدلہ ہے ہاں مانتا ہوں کہ بدلہ وائے ہیں اب لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں نوکری بھی کرتی ہیں ستی پرتھا نہیں ہے پتی کے گزر جانے کے بعد دوسری شادی کرنے کا بھی حق ہے اور بال ویوا بھی نہیں ہوتا پر کئی گھروں میں آج بھی وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا تھا مار پیٹھ گالی گلوج اور زبردستی کرنا بل بل ایک معصوم پیاری سی لڑکی جس کے زیادہ کچھ ارمان نہیں کچھ بڑے سپنے نہیں بس ایک چیز کی ستیہ اس کے ساتھ رہے ستیہ اس کا پیار نہیں نہ ہی کوئی الگ رشتہ بس اس کا مطر تھا پورا بچپن اس کے ساتھ کھیلتے بات کرتے گزرا اور اسی کے ساتھ بڑی ہوئی تو وہ اس کا بہت ہی پکا دوست بن گیا اس کی عمر کا وہاں وہی تھا باقی سب تو اس سے بڑے تھے تو جب جانے کی بات چلی تو بل بل گھبرا گئی کہ یہ چلا گیا تو وہ کس سے باتیں کرے گی بلکل اکیلی پڑ جائے گی سب صحیح چلتا اگر بینودنی نے بڑے تھاکر کے کان نہ بھرے ہوتے مجھے لگتا ہے اصلی ویلن تو یہاں بینودنی ہی تھی اسے بل بل سے جلن ہوتی تھی کہ وہ گھر کی بڑی بہو ہے اور اس کا پتی دماغی روپ سے صحیح بھی ہے اس نے بڑے تھاکر سے سمبن بھی بنایا تاکہ چھوٹی بہو ہونے کے بعد بھی تھوڑی بہت اس کی چل جائے کان بھر بھر کے بل بل کو سب سے پہلے تو بینودنی کو ہی مارنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ آگ لگانے اور اس میں گھی ڈالنے کا کام کیا فلم کی کہانی پوری طرح سے واسط وقتہ کو نہیں دکھاتی بلکہ تھوڑا سا اس طریقے سے ہے جو اصل میں نہیں ہو سکتا جیسے کی بل بل کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا پہلے بڑے تھاکر کا مارنا اور پھر مہیندر نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اتنا پاگل ہو گیا اس وقت کہ اس کو مار ہی ڈالا کالی ماں نے اسے پھر سے جنم دیا اور ایسی شکتی پردان کی جس سے وہ الٹے پیروں سے بھی چل سکے اور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کود سکے اور لوگوں کو مار سکے زندہ ہونا تو مان سکتے ہیں کہ بھگوان کی دین ہے پر مجھے لگتا ہے کہ بل بل نے خود سے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا اس طرح سے بننے کے لیے اس کا اُلٹے پیر سے چلنا اور پیڑوں سے کودنا اور لوگوں کو مارنا شاید اس نے یہ سب کچھ خود سے سیکھا بچپن میں وہ پیڑ پر چڑھ کر آم توڑ لیا کرتی تھی تو شاید اسے لیے اس کے لیے آسان تھا پیڑ پر سے ادھر ادھر کود پانا وہ گاؤں والوں کے لیے بھلے چڑال تھی لیکن گاؤں کی مہلاؤں کے لیے وہ دیوی تھی فلم کی انڈنگ کے دو مائنے نکل سکتے ہیں پہلی چیز یہ کہ جب پورے جنگل میں آگ لگ گئی تو بل بل وہیں بیٹھی رہی اسے ہم اس کی اگنی پرکشہ بھی مان سکتے ہیں جیسے سیتا ماتا نے دی تھی اور پھر پرکرتی نے اسے اپنا حصہ بنا لیا پھر وہ واقعی میں دیوی بن گئی جو کہ آخر میں آئی بڑے تھاکور کا خاتمہ کرنے دوسری چیز یہ مان سکتے ہیں کہ بڑے تھاکور کو پچھتاوا تھا اپنے کیے پر اور پوری حویلی میں اکیلے صرف وہ بچے تھے تو گاؤں کے لوگوں سے جو سنا یا جانا ہوگا وہی ان کے دماغ میں چلنے لگا اور بل بل کا وہی روپ انہیں اپنے سامنے دکھا جب ہم کچھ گلت کرتے ہیں تو وہ گلتیاں بار بار ہمارے دماغ میں آکے ہمیں ڈرانے لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بل بل کا ان کے سامنے آنا ان کے دماغ کیوں پج ہو میں تو پہلی والی انڈنگ کو زیادہ صحیح مانوں گا کیونکہ فلم کے حساب سے وہی فٹ بیٹھتی ہے اور اس کو لے کے چلیں تو فلم کا اگلا بھاگ بھی بنایا جا سکتا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا بھاگ بنے اور ہمیں دیکھنے ملے کہ بل بل جب سچ میں دیوی بن گئی تو اس نے کیا کیا اور کیا وہ آج بھی لوگوں کو بچا رہی ہے یا کہاں ہے یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ ہر عورت کے اندر ایک دیوی ایک اسیم طاقت چھپی ہوتی ہے جس سے کہ وہ کسی سے بھی لڑ جائے جو اس پر اکتہ چار کرے اسے بس ہمت جھٹانے کی ضرورت ہے کہ ایسے مر مر کے گھٹ گھٹ کے نہیں جینا اور نہیں سانا یہ سب کچھ جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے بل بل ستیا کو بہت مانتی تھی پر ستیا بل بل کو اتنا نہیں مانتا تھا کیونکہ لنڈن جانے کی جب بات چلی تو ستیا اتنا دکھی نہیں تھا جتنا بل بل تھی اس کے جانے پر ستیا کے من میں بل بل کو لے کر اتنا پیار نہیں تھا جتنا بل بل کے من میں تھا ستیا کے پاس بہت لوگ تھے بات کرنے کو پر بل بل کے پاس بس ایک وہی تھا ہمارے ساتھ بھی کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ جسے ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں سب نے اچھاور کر دیتے ہیں اس کے لیے بھلے دوست ہو یا پیار اس کی طرف سے اتنا پیار اتنا اٹینشن ہمیں ملتا نہیں جیسے اسے کوئی اور انسان یا کوئی اور خوشی ملتی ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم انتظار کرتے رہ جاتے ہیں اس کے واپس آنے کا ستیا صدیب سے جلتا نہیں تھا بلکہ اسے بس اس بات کی دکت ہوتی تھی کہ اس کی بھاوی اس کے ساتھ اتنا گھل مل کیوں رہی ہیں اور ان کا تو پتی ہے تو ایسے گیار مرد کے ساتھ اتنا ملتی جلتی کیوں ہیں تو اسے بس یہی دکت رہتی تھی کہ گھر کی بڑی بہو ایسے کسی سے ملنے جاتی ہے رات کو اس سے بات کرتی ہے تو یہ چیزیں گلت ہیں باقی شاہد اور کچھ دکت نہیں تھی کیونکہ جب بھی بات ہوئی اس چیز پر تو اس نے بس یہی شکایتیں اس سے کی جو کام بڑے ٹھاکر نے کیا وہی ستیا نے بھی کیا بل بل پر شک کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے مند میں کیا ہے بس جو دیکھا سنا اسی پر وشواس کر کے بل بل کو غلط سمجھا تب ہی بل بل نے ستیا سے کہا تھا کہ تم سب ایک جیسے ہی ہو بل بل پہلے کبھی جوتے نہیں پہنتی تھی ننگے پیر ہی گھومتی رہتی تھی ایک بار بڑے ٹھاکر نے ستیا کے سامنے اسے ٹوکا بھی تھا کہ جوتے پہنا کرو ستیا جب واپس آیا تو اس نے یہ بھی نوٹس نہیں کیا کہ بل بل اب چمڑے کی جوتے پہننے لگی ہے جو کہ وہ کبھی نہیں پہنتی تھی ایسا ہونے کی یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی جوتے پہننا اس نے اس لیے شروع کیا کیونکہ اس سے پیروں کو سپورٹ ملتا تھا ننگے پیر چلنے پر اس کے پیر پیچھے مر جاتے تھے جب بچپن میں بل بل کو شادی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو بل بل اپنی چاچی سے پوچھتی ہے کہ پیروں میں بچیا کیوں پہنتے ہیں تو چاچی جواب دیتی ہے کہ یہاں پر ایک نس ہوتی ہے اسے دباؤ نہیں نا تو لڑکی اڑ جاتی ہے وش میں کرنے کے لیے ہوتے ہیں بچھوے بل بل پوچھتی ہے کہ وش کیا ہوتا ہے تو اگلے ہی پل ہمیں اس کی شادی ہوتے دکھائی جاتی ہے مطلب وہ اب کسی اور کے وش میں ہونے جا رہی تھی اس کا بچپن چھین کر اسے کسی اور کے گھر میں بھیج دینا اتنی چھوٹی سی عمر میں جہاں اس کی نہیں کسی اور کی چلے گی یہی ہوتا ہے وش میں کرنا اب ایکٹنگ کی بات کریں تو تریپتی ڈیمری نے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے کردار کو نبھایا ہے پہلے ایک معصوم نازک سی لڑکی کا کردار پھر ایک ایسی عورت کا کردار جو آتم وشواس سے بھری ہے اور ہر فیصلے خود سے لے سکتی ہے اینمل کے بعد سے ان کے بہت چرچے ہو رہے ہیں اور چہونگا کی آگے بھی ہوتے رہے ہیں کیونکہ بہت ہی اچھی اداکارہ ہیں راہل بوس نے بھی اس میں دو کردار نبھائے ایک مہندر اور دوسرا بڑے تھاکر انہوں نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے باقی اور جتنے بھی سہ کلاکار فلم میں موجود ہیں سب کا کام صحیح رہا آج کے سمیے میں بھی ضرورت ہے ایک دیوی کے اوتار کی کیونکہ اب بھی کچھ نہیں بدلا ہے بلکہ حالت بد سے بتر ہو چکی ہے مہیلاؤں کے لیے دیوی کا اوتار ہر کسی میں بسا ہے بس اسے پہچاننے اور اس روپ کو باہر لانے کی ضرورت ہے اب ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کو اس فلم کی کہانی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا آپ ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جو نئے لوگ ہیں یا جو ویڈیوز دیکھتے ہیں پر اب تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سبھی چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے تھوڑا سپورٹ دینے کے لیے باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے